اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لاثیما سید الشہد علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من يومنا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألکم علیه اجرا اللہ المبتت فی القربة وقال عیزا فی مقام آخر ادھونی استجب لکم وقال امامنا السادق علیہ السلام این یجعلنی معاکم فی الدنیا والآخر سلوات محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ازان محمد اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائز بیش کروں سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرہوم غلام عباس زہرہ بائی شام جی وزیر دی اونوالا رجب دی وزیر دی سجاد دی معصوم دی اور تمام مؤمنی مؤمنی شہدہ من اللہ کو شامل کرتے ہو رحم اللہ من قرار الفاتحہ سلوہ ربان رحم اللہ محمد اللہ محمد حرم اللہ محمد الرحمن الرحم حرم اللہ یوم دین یک عبد وعید نسائین یک دین حرات المستق سرات الَّذین اللہ محمد اللہ محمد پروردگار آپ کی اس عبادت کو اپنی بار کا گوگل فرمایا آپ کو غاملہ جس فائرہ میں ہے بیت عزیزان مہترم قرآن مجید سے بہت دی مشہور معروف آیت سرمنام کلام میں آپ کی خدمت میں دلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا پہلی آیت جو اس نکتے کی طرف تمام انسانوں کی توجہار اپنی طرف مبزول کرا دی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ایک عمل جو تم پر واجب اور لازم کرا دیا گیا ہے اس عمل کا نام ہے محبت اہلِ بیت وہ محبت جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ فرش عزیزہ پر آئیں آپ ہم اس وقت ان حالات میں جو فرش عزیزہ پر آ کر بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کے اندر جو چیز آپ کو مجبور کرتی ہے اس مقام پر لے کر آتی ہے اپنے گھروں سے نکال کر اس چیز کا نام ہے محبت اور یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے پروردگار کا سرمایہ تو پروردگار عالم نے بہت سارے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو مختلف صورتوں میں مختلف شکلوں میں مختلف سرمایہ کا عدد آتا کیے ہیں لیکن ہر سرمایہ قیمتی نہیں ہوتا ہر سرمایہ ارزش اور اہمیت نہیں رکھتا اس سرمایہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو آپ کو اس بیماری کے وبا کے اس زمانے میں اپنے گھر سے نکال کر لے کر آتی ہیں اور آپ کو فرش عزیزہ پر بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ جو محبت آپ کے وجود میں جو پروردگارِ عالم نے آپ کو خاص عطا کی ہے نعمتِ پروردگار ہے اور رزقِ پروردگار ہے نعمتِ پروردگار یہ بہت ساری ہیں ان کا عبد نعمت اللہ اللہ کو سوا اتنی زیادہ ہے کہ تم گل نہیں سکتے اور رزق کے طور پر پروردگارِ عالم ہر انسان کو ہر مخلوق کو کچھ نہ روچ عطا کرتا ہے پروردگارِ عالم کا رزق کبھی ابھی اس رزق سے کوئی مخلوق محروم نہیں رہتی جاہے انسان ہو جائے خیوان ہو لیکن ایک رزق ایسا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا وہ پروردگارِ عالم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے وہ رزق ان دلوں کی زینت بنتا ہے جن دلوں میں پاکیزی اور طہارت پاہی لاتا ہے ہر جگہ پر وہ رزق نہیں آتا اس رزق کا نام کیا ہے اس رزق کا نام محبت آپ سے بہت ساری چیزیں پروردگارِ عالم نے تقاضی کی ہیں بہت ساری عبادتیں ان آزا و جوارے کے ذریعے آپ انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے لیکن ایک عمل جس کا تعلق ہے قلب سے یعنی محبت پروردگار کہہ رہا ہے کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت کے یعنی لازم قرار دے رہا ہے تم نے محبت اور مبدت اہلِ بیت کو اپنے وجود کے اندر بسانا ہے لیکن یہ بسانا کافی نہیں ہے اس محبت کو جس کا مقام جس کا گھر جس کا ٹھکانہ دل ہے یہ محبت جب تک اس دل سے بہار نہ آ جائے اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں آپ محبت رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں میں تو محبت رکھتا ہوں لیکن اس محبت کا اظہار نہ کریں نہیں پروردگار چاہتا ہے اس محبت کا اظہار ہو خود پروردگار آلم کی محبت کی بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا رسول خدا کی خدمت میں آئے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پروردگار آلم نے کہا اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کو ثابت کرو بس محبت صرف یہاں نہیں رہنی چاہیے بلکہ مقام عمل میں دکھنی چاہیے ثابت ہونی چاہیے کہا کیسے ثابت ہوگی اللہ کی محبت ہمارے حجود کے اندر ہے پروردگار آلم کی طرف سے وہی آئی کہا اے رسول ان سے قائن کنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو میری پہروی کرو اور محمد مصطفیٰ کی پہروی اور اتبا اس وقت تک پائن تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اتبا اہل وید رسول اللہ جب تک اہل وید علیہ السلام کی محبت جب تک اہل وید علیہ السلام کی اتبا اور پہروی نہیں ہوگی اس وقت تک محمد مصطفیٰ کی اطاعت ممکن ہو لہٰذا یہ جو قیمتی سرمایہ آپ کو مجھے پروردگار عالم نے عطا کیا یہ جو رسک کے طور پر پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے یہ محبت عطا کی اس کی حفاظت کرنا ہماری ضرورت آتی ہے رسک ہے رسک پروردگار ہے نعمت پروردگار ہے پروردگار عالم نے اگرچہ اس دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دی کہ آپ گل نہیں سکتے لیکن عزارہ مہترہ میں ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ یہ نعمت ہے محبت ہے اہلے بیت ہے یہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت کے اندر آپ سے مجھ سے ہر انسان سے سوار ہوگا جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خدمت میں ایک شخص آیا کہا کہ مولا پروردگار عالم کی اتنی نعمتیں ہیں خود قرآن مجید میں ذکر ہوا مولا کائنات نحجب اللہ کے پہلے خود میں میں اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اتنی نعمتیں ہیں اگر تم گرنا چاہوگے تو گر نہیں سکتے تو پروردگار عالم آخر قیامت میں کس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا یا سغلونا ان النعی وہ کونسی نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم قیامت میں سوال کرے گا تو امام نے بہت ہی خوبصورت سی مثال دی کہا یہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی اپنے گھر میں بلائے اور تمہارے سامنے ایک دسترخان بچھا دے اور اس کے اوپر ترہ ترہ کی کہ کھانے رکھ دے اور تمہاری خاطر توازو کرے تم اس سے کھانا کھاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد وہ شخص جس نے تمہیں دعوت دی تھی اپنے گھر میں وہ آ کر تم سے کہے میں نے تمہیں یہ کھلایا 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 تو ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہوں گے کہا فرزن کے حصول میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ عجیب بخیل انسان ہے پہلے کھلاتا ہے پھر گلواتا ہے پہلے کھلاتا ہے پھر گنواتا ہے کب پرورنگارِ عالم ان تمام نعمتوں میں جو اتنی نعمت ہے جیسے تم گن نہیں سکتے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کل خیامت میں جس محبت جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ حب و نا احلالبیر ہم اہلِ وید علیہ السلام کی محبت ہے نارِ حجری لہٰذا قیمتی سرمایہ ہے بہت ہی عظیم نعمت ہے اس محبت کی اس نعمت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ جو رسک کے طور پر رسک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک رسک وہ ہے کہ جو ہمارے جس ہی کی ضرورت ہوتی ہے ایک رسک وہ ہے کہ جو ہماری روح کی ضرورت ہوتی ہے انسان ساری زندگی رسک کے پیچھے جاتا ہے صبح اٹھتا ہے دوٹتا ہے صبح سے رات تک اس رسک کی تلاش میں گھونتا رہتا ہے جبکہ پرورتگارِ عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کا رسک ملے گا لیکن پھر بھی انسان اس رسک کو حاصل کرنے کے پیچھے دوٹتا رہتا ہے جو نہیں دوٹتا اس کو بھی ملتا ہے لیکن یہ رسک جس کے پیچھے دوٹتا ہے کتنا ہی جمع کر لیں جب تک اس دنیا میں ہے اس کے کام آنے والا ہے جب تک اس دنیا میں ہے اس وقت تک اس کے کام آئے گا جیسے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے وہ سبتہ سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے صرف ایک رسک ایسا ہے جو اس انسان کے ساتھ اس کی قبر ملاتا ہے ایک رسک وہ رسک کیا ہے من رزقہ رسول قضاء فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب العیمت من احل بیتی فقط اصحاب خیرت دنیا والآخرہ اگر پروردگار عالم جس شخص کو بھی میرے اہل بیت میں سے آئیمہ معصومی کی محبت اتا کرتا ہے اس کو پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت کی خیرتہ کی تو ایسان مہترم انسان کو اپنی قدر جاننی چاہیے اس شخص کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے کہ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے اس کے پاس دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے جو دنیا میں خیر ہے وہ بھی اس کے پاس ہے جو آخرت میں خیر ہوگی وہ بھی اس کے پاس ہے یہ اہل بیت کی محبت رکھنے والا جس گرہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ ان الابرارہ لفی نعیم نیک لوگ جو ہیں وہ کہاں ہیں نعمتوں میں خرد ہیں نعمتوں میں ڈوبے ہیں تو یہ نعمتوں میں ڈوبنا کیا اس دنیا میں ہوگا نہیں یہ ابھی بھی اس وقت نعمت میں ہیں جس کے پاس محبت اہل بیت ہے وہ اس وقت بھی خیرتی حالت میں ہیں وہ اور بات کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اس سے بڑا اور سرمایہ کیا ہوگا کہ انسان اس نعمت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو رہا ہے کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے تو یقیناً اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اللہ کا نبی فرماتا ہے اب اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرے کہ یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا جس کے پاس محبت اہل بیت ہے وہ جنت میں جائے گا اس محبت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ نعمت ہے اور نعمت کے بارے میں ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے کہ پروردگار عالم جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے مقابلے میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں یا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں یا اس نعمت پر کفر کرتے ہیں یا شکران نعمت کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں یا سجدے میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور کفران نعمت کرتے ہیں یہ جو سب سے عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت میں سوال کی ہونے والا ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس لیے کہ یہ نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں دی اب وہ کن وجوہات کے بنا پر آپ کو مجھے ہر وہ دل کے جس کے اندر یہ نعمت پائی جاتی ہے وہ کن وجوہات کے بنا پر ملی یہ ایک الگ موضوع کہ پروردگار عالم حکیم ہے بغیر حکمت کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ جو انسان کے جس کو پروردگار عالم نے محبت اہلی بید کے ساتھ بھیجا اس نے یا اس کے بڑوں نے کچھ ایسا کیا تھا اس عالم کے اندر کے پروردگار عالم نے اس عمل کی وجہ سے اسے اس نعمت سے نوازا یہ نعمت کو لے کر آ گیا لیکن اس نعمت کی حفاظت کرنا اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ نعمت لے کر آ گیا اب یہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گی اب یہ قبر تک اس کے ساتھ رہے گی نہیں اس کو قبر تک لے جانا میری ذمہ داری ہے اس نعمت کو قبر تک لے جانا میری ذمہ داری ہے کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو کسی زمانے میں اہل ویت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے تھے لیکن جب آخری وقت آیا تو وہ کسی اور راستے پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے کیا ہوا؟ نعمت ہے ولایت و محبت اہل ویت ان کے دل سے نکل گئی لہذا یہ جو نعمت ہے جو آپ کو اور مجھے پروردگار عالم نے دی جو عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے اس کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ دیں کوشش کریں کہ اس نعمت کی حفاظت کریں اور اگر سیدھا سا نسخہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس نعمت کی حفاظت اس طرح سے کی جائے کہ آپ تقویٰ اختیار کر لیجئے نعمت کی حفاظت ہو جائے گی آپ اپنے واجبات کو انجام دیجئے محرمات سے دوری اختیار کیجئے نعمت کی حفاظت ہو جائے گی یہ واجبات کو انجام دینا محرمات کو تر کرنا یہ سبب بنے گا کہ وہ محبت جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے وہ راسخ سے راسختر ہوتی چلی جائے رسوخ کرتی جائے بیٹھ جائے آپ کے دل میں اور پھر جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہو تو دنیا کے سارے سرمایے اس دنیا میں رہ جاتے ہیں صرف ایک سرمایہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کی قبر میں جاتا ہے اس سرمایے کا نام ہے محبت اہنے میں تو ایزان محطرم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس سے محبت کی نسبت سے کوشش کریں کہ اس محبت کو پروان چڑھائیں ایسا نہ ہو خدا نہ کریں کہ کسی کے وجود سے کسی کے دل سے یہ محبت نکل جائے لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک سروار پڑھیں محمد و عالمان اللہ حضر 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 اسیحہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے لہٰذا کوشش کریں کہ یہ محبت دل سے نہ نکلے اس محبت کا اثر اس وقت دکھائی دے گا جب ہم قبر بجائیں گے اس دنیا کے ادھر ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ سوال ہو کہ اس محبت کا اثر کیا ہے اس محبت کا اثر اس وقت پتا چلے گا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس محبت کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں خدا آپ سب کے دلوں میں اس محبت کو پائیدار سے پائیدار تر قرار دیں تو اجزانی مطرم تبرکا آئے مودد کی تلاوت کی اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور بہت مختصر سی آیت جو شاید میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے جانتے ہیں آپ سب آیت میں پروردگار عالم دعا کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور میرا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی یہی ہے دعا اور زیارت دعا کیا ہے زیارت کیا ہے دعا اور زیارت یہ دو چیزیں جو اگر ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو آپ سب دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سب زیارت بھی پڑھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں آپ زیارت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں جیسی نماز فتح ہوتی ہے فوراں آپ کے انگلی اٹھ جاتی ہے اور ایک خاص صفت میں آپ رسول خدا کے اوپر ان کے فرزن صحیح شہدہ کے اوپر ان کے فرزن علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر ان کے زمانی کی حجت ان کے فرزن امام زمانہ جلاللہ تعالی فراجع و شریف پر آپ سلام کرتے ہیں دعا اور سلام یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ کی نماز کے بعد دعا بھی ہوتی ہے اور پھر اس دعا کے بعد ایک سلام بھی ہوتا ہے اس سلام حقیقت میں وہی زیارت ہے یہ دعا یعنی پکارنا سلام یعنی تازیم کرنا ہے ترام کرنا آپ دعا بھی کر رہے ہیں سلام بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ دعا اور سلام آپ کی اپنے کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک مرتبہ یہ دعا اور سلام کسی معصوم امام کی زبان پر جاری ہونے والے کلمات کی صورت ہوتا ہے اس کو ہم علمی زبان کے اندر کہتے ہیں دعاِ معصورہ دعاِ خیرِ معصورہ زیارتِ معصورہ زیارتِ خیرِ معصورہ زیارتِ معصورہ کیا ہوئی دعاِ معصورہ کیا ہوئی کہا ہے دعاِ معصورہ وہ کہ جو آئیم معصومین یا رسول خدا کی زبان سے عدا ہوئی رسول خدا نے کسی دعا کی تلاوت کی اب آج اس دعا کو آپ تلاوت کرتے ہیں مولا کائنات نے دعا کمیل کی تلاوت کی آپ دعا کمیل کی تلاوت کرتے ہیں کسی معصوم نے آ کر زیارت آشورہ کی تلاوت کی آپ زیارت آشورہ کے وہی کلمات تلاوت کرتے ہیں کسی معصوم نے آ کر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کی آپ اسی زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دعا وہی مانگیں کہ جو رسول خدا نے مانگی جو آئم معصومین نے مانگی بلکہ کبھی آپ دعا وہ مانگتے ہیں جو آپ کی حاجت ہوتی ہے آپ کی نیاز ہوتی ہے آپ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ زیارت کے اندر وہ قلمات ادا کریں جو امام نے ادا کیے وہ قلمات ادا کریں جو کسی معصوم نے ادا کیے ایسا نہیں ہے آپ اگرچہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ کون ہے اللہ کا رسول ہے اور آپ نے رسول اللہ کہہ کر ان کی خدمت میں ارزادت کیا پس یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زیارت کے قلمات کسی معصوم کی طرف سے آئیں یہ توقیفی نہیں ہے یہ معصور نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ زیارت آتی ہے جو معصوم کی طرف سے آتی ہے ایک دفعہ دعا آتی ہے جو معصوم کی طرف سے آتی ہے آپ کی دعا میں اور معصوم کی دعا میں بہت فرق ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اور میری معرفت کہاں ہیں اور معصوم کی معرفت کہاں ہیں میں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تھا ہوں تو میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوں خدا کو نہیں دیکھتا اپنی ضرورت کو دیکھتا ہوں خدا کو نہیں دیکھتا مجھے کیا چیز چاہیے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہوں لیکن آئے میں معصومین جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم کی عظمت کو دیکھتے ہیں وہ دونوں طرف زمین سے آسمان کا فرق ہے میں معرفت کی منزل پر بالکل زمین پر آئی میں معصومین جن کے برابر اس کائنات کے اندر کوئی نہیں جب وہ ذات جس کے علاوہ پروردگار عالم کی معرفت کوئی رکھتا ہی نہیں ہے روایت ہے نا آپ کے پاس کہ اگر خدا کو کسی نے پہچانا ہے کو کس نے پہچانا ہے رسول خدا نے یا امیر المومنین نے اب اگر امیر المومنین کوئی دعا کریں تو وہ پروردگار عالم کی عظمت کو پروردگار عالم کے مقام کو دیکھ کر دعا کریں گے پس دعا مانگنے والا خود اتنا اونچا اتنا بلند مقام پر اب جب وہ اس بلندی پہ دعا کر اس پروردگار عالم کی معرفت کو مدنظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم سے ہم کلام ہوگا تو ایسان مہترم یہ دعا میری اور آپ کی دعا کی طرح سے نہیں ہوگی میری اور آپ کی دعا تو اس دنیا سے متعلق ہوتی ہے ہم تو اپنی ضرورتوں کو وہ بھی وہ ضرورت ہے جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت یا جس چیز کا میں سوال کر رہا ہوں وہ میرے فائدے میں ہے یا نقصان میں قرآن خود کہتا ہے کہ چھے بسا تم جو ہے وہ کسی چیز کا سوال کرتے ہو تمہیں اچھی لگتی ہے چاہتے ہو کہ تمہیں ملے جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور جبکہ ایسی چیز کے جس سے تم دوری اختیار کرتے ہو کراہت رکھتے ہو وہ تمہارے لیے فائدے مند ہو بہتر ہو تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس کے باوجود ہم خدا سے مانتے رہتے ہیں لیکن وہ ہستیاں کہ جو معرفت کی مراج پر خائم واقع ہو جب وہ پروردگار عالم سے کسی چیز کا سوال کریں گی تو ایزان مطلب اس دعا کے اندر اور میری دعا کے اندر زمین تو آسمان فرقے آج اگر صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد مفتی مصر یہ کہتا ہے کہ میری پوری زندگی ضائع ہو گئی ایک آشی کتاب مجھے جوانی کے اندر ملی ہوتی تو وہ ان معارف کو پڑھنے کے بعد جس کی کلمات کو پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مخلوق کے کلمات نہیں لگتے ہو کیوں اس میں یہ کہ امام سجاد کی جو معرفت ہے پروردگار کے نسبت وہ عام انسانوں کی معرفت نہیں ہے وہ معصوم امام ہے کہہ جانا مطلب یہ جب معصوم امام کسی چیز کا سوال کرتا ہے جب معصوم امام کسی کے بارے میں کسی امام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو میں اور میری اور آپ کے گفتگو میں بہت فرق ہے ایک سال بات پڑھیں محمد بات انسانوں کی معرفت ہے انسانوں کی معرفت ہے تو آپ کی اور میری دعا میں اور معصوم ایمان کی دعا میں معصوم ایمان کی زیارت میں بہت فرق ہے میری دعا بہت محدود ہے لیکن ایمان معصوم کی دعا وہ میراج پر دکھائی دیتی اس دعا کے اندر کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوتا میری دعا ممکن ہے کہ میرے نقصان میں ہو کیونکہ مجھے نہیں معلوم میرا علم محدود میری شناف محدود میری معرفت محدود لہٰذا ممکن ہے کہ میں کسی چیز کا سوال کروں جو میرے نقصان میں ہو لیکن جب ایمان معصوم کسی چیز کا سوال کرے گا تو وہ دعا کبھی بھی اس کا کوئی ایسا پہلو نہیں نکل سکتا جو کسی کے لئے نقصان دے لہٰذا آپ کو اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کونسی پڑھیں معصور دعا پڑھیں جو معصومین نے مانگی ہیں دعا کو میل آپ پڑھتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعایں آپ تلاوت کرتے ہیں دعا کو توصل پڑھتے ہیں دعا اہد پڑھتے ہیں وہ ساری کے ساری دعایں جو معصومین سے آئی ہیں اس میں ایک اللہ کی معرفت ہے یا یوں کہوں کہ اگر پروردگار عالم کی معرفت کا بہترین ذریعہ قرآن ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر اپنا حقیقی چہرہ نہیں دکھا سکتا جب تک اہل بیت علیہ السلام اس کے ساتھ واقع نہ ہو تو بہت ساری مقامات پر ہم مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں بہت سارے مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کیونکہ مبین قرآن ہے قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری رسول اور آل رسول کی ہے تفسیر کرنے کی ذمہ داری رسول اور آل رسول کی ہے لہٰذا قرآن کے بعد اگر کوئی منبع شناخت پروردگار کوئی ایسی چیز کے جس کے ذریعے آپ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہیں دعائیں اور زیارات ایسی معرفت آپ کو کئی اور نہیں لے وہ مقام پروردگار وہ عظمت پروردگار جو آئیم معصومین سے نقل ہونے والی دعاؤں کے اندر بیان ہوا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا وہ آپ کو کسی اور جگہ پڑھنے ہی ملے گا کیوں اس لیے کہ اس وقت کائنات کا عظیم ترین فرد پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے لہذا یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ عام گفتگو نہیں ہوتی یہ بہت ہی ہائی نیول کی گفتگو ہو رہی ہے تو زیارت دو طرح کی ہے دعا دو طرح کی ہے ایک آپ کی اور میری دعا ایک آئیم معصومین کی دعا زیارت ایک میری اور آپ کی زیارت ایک آئیم معصومین کی زیارت اب اگر آئیم معصومین کسی ایک معصوم کی زبان پر کسی بوسرے معصومین کی خدمت میں ارزیادہ ہو رہا ہے سلام ہو رہا ہے تو وہ جو جملات ہیں وہ جو فقرات ہیں جس میں اس شخصیت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ عظمت میں مجھ جیسا انسان بیان نہیں کر سکتا زیارت جامعہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے زیارت امین اللہ کی تلاوت کر لیجئے زیارت اربعین کی تلاوت کر لیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر وہ نقاط ملتے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملتے اس لیے کہ امام معصوم کو خود امام معصوم سے بہتر کون پہچان سکتا اگر امام معصوم کی معرفت آپ کو مل سکتی ہے تو خود دینے والا معصوم ہی ہونا چاہیے میری معرفت اتنی نہیں ہے کہ میں امام کے بارے میں گفتگو کروں لہٰذا زیارتوں کے اندر جو آئم معصومی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہیں وہ کہیں نہیں ملتی اور ان زیارتوں کے اندر ایک اور چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ بعض زیارتیں ایسی ہیں جن کے اندر دعا بھی ہیں زیارت ایک الگ سبجیکٹ ہے دعا ایک الگ موضوع ہے لیکن ان کے باوجود کے دونوں الگ الگ ہیں بعض زیارتیں ایسی ہیں جن زیارتوں کے اندر دعا بھی ہیں زیارت آشورہ صرف زیارت نہیں ہے صرف سلام نہیں ہے بلکہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے انداز بدلتا ہے اور پھر معصوم امام ایسے کلمات ادھا کرنا شروع کر دیتا ہے جو کلمات کلمات دعای ہیں دعا کرتے ہوئے اسی طرح سے زیارت امین اللہ زیارت امین اللہ آپ دلاوت کیجئے اس کے اندر چلتے چلتے آپ کو کئی فقرات ایسے ملیں گے جو دعا ہیں زیارت نہیں ہے دعا ہے پروردگار عالم سے گفتگ ہو رہی ہے ابھی اس صاحب قبر سے گفتگ ہو رہی تھی اس کے فضائد بیان ہو رہے تھے اچانک کیا ہوا پروردگار عالم کی طرف سلے گا ہے تو زیارت جو آئے میں معصومین سے آئی ہیں بعض زیارتوں میں خود دعا بھی موجود ہے من جملہ زیارت آشورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف دعائیں پانچویں امام اور چھڑے امام سے یہ زیارت کیونکہ نقل ہے یہ معصوم اس زیارت کے اندر مختلف فقرات جو کہ دعا پر مشتمل ہیں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک فقرہ کیا ہے بہت ہی چھوٹا سا فقرہ ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی بظاہر دعا ہے لیکن اس کا معنی کتنا وزی ہے اس کا مطلب کیا ہے ایزا نے مطلب ہے اس میں گفتگو ہو رہی ہے معاییت کی ہمراہی کی ساتھ کی آپ اور میں اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتے ہیں تو دو گھنٹے کے لیے اگر کسی محفل میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس انسان کو تلاش کریں کہ جس سے آپ کا ذہن میچ کرتا ہوں جس سے آپ کے نظریات ملتے ہو آپ ہر کسی کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھتے اگر آپ مثال کے طور پر کسی فنکشن میں چلے جائیں کسی شادی میں چلے جائیں ٹیبلے لگی ہوئی ہیں مختلف لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھیں تو آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر وہ فرد ہے جس کی ذہنیت آپ کی ذہنیت سے ملتی ہے آپ ایسا نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ دھونتے ہیں کہ آپ کس سے میچ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ آپ کا رنگ ملتا ہے ہر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں آپ سفر پر جاتے ہیں دس دن کے لیے زیارت پر جاتے ہیں ہر کسی کے ساتھ روم جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں چینج کر دو کیا ہوا کہاں میں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا یا پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ میری یہ عادت ہے لہٰذا ایسے شخص کو میرے ساتھ رکھا جائے کہ جس کی عادت میرے سے ملتی ہو آپ آپ ہر کسی کے ساتھ نہیں ٹھہتے آپ ہر کسی کے ساتھ نہیں ٹھہتے کتنے دن کا دس دن کا بارہ دن کا سفر پس دو گھنٹے میں آپ کو کیا چاہیے ایسا فرد چاہیے جس کے ساتھ آپ کی ذہنیت ملتی ہو دس بارہ دن کا سفر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ افراد آپ کے ساتھ آپ کے روم میں ہوں آپ کے کمرے میں ہوں جن کے ساتھ آپ میچ کرتے ہوں آپ اس سے اور اگلی مثال لے لیجئے انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے رشتہ جب رشتہ ڈالتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ جو افراد ہے یہ جو خاندان ہے یہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا وہ جو پچاس ساٹھ سال ستر سال کی جو زندگی ہے وہ اس کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے یا نہیں گزاری جا سکتی بلاخر جتنی تحقیق ہو سکتی انسان کرتا ہے عزیزان مہترم یہ تو وہ موارد ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کو اختیار ہے ہم لوگوں کو اختیار ہے کہ ہم جو ہے یہاں نہیں تو یہاں سے یہاں اس ٹیبل پر نہیں تو دوسری ٹیبل پر اس کمرے میں نہیں تو دوسرے کمرے پر اور اگر شادی کر لی تب بھی پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے کہا کہ نہیں میچ ہو رہا ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دو چھوڑ سکتے ہو اجازت ہے اس دنیا کے اندر انسان اختیار بھی رکھتا ہے اس دنیا کے اندر اختیار رکھتا ہے لیکن جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور دوسری دنیا پہ پہنچے گا تو وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگی اس دنیا کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے یہ دعا کیا ہے ہمیں کس کے ساتھ قرار دے زیارتِ آشورہ ہمیں کس کے ساتھ قرار دے ہمیں ان کے ساتھ اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی صرف اس دنیا میں رہنا کافی نہیں ہے اس دنیا میں ان کی ہمرائی کافی نہیں ہے ممکن ہے کہ یہ چاہتے ہی نہ ہو کہ یہ میرے ہمارے ساتھ رہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے رسول خدا ضروری تھوڑی ہے کہ سارے سارے اصحاب سے راضی ہوں جس کو ہم صحابی کہتے ہیں جس کو ہم صحابی کہتے ہیں کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ تو چھپا ہوا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے لیکن دوسرے افراد تو نہیں جانتے کہ کیا ہے دل میں لہٰذا ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حتماً اللہ کا نبی بھی راضی ہو امیر المومنین کے ساتھ بہت سارے افراد ہیں ساتھ ہیں لیکن کب تک اس دنیا کے اندر ساتھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہر ساتھ رہنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ رہنے پر معصوم امام بھی راضی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امام معصوم اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تحریف کے اندر بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی کہ جہاں پر آئیم معصومین نے اور بعض افراد کو اپنی بزن سے دور کیا اور بعض افراد کو اپنے ساتھ رکھا رسول خدا کے سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے مولا کائنات کے ساتھ کربلا کے اندر آنے والا ایک دشمن سید و شہدہ جس کا نام شبز ابن ربی اس کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں لکھا ہے کہ یہ یزیدی لشکر کے اندر جو پتھر ماننے والے لوگ تھے مختلف قسم کے لوگ تھے کچھ تیر چلانے والے تھے کچھ نیزے چلانے والے تھے کچھ پتھر پھیکنے والے تھے یعنی ان کی مہارت پتھر پھیکنے میں تھی یہ پتھر پھیکنے والوں کا سردار تھا ماضی میں کہاں تھا مولا کائنات کے ساتھ جنگے سے فین صرف دنیا کے اندر ساتھ رہنا کافی نہیں ہے یہ دعا ہے دنیا کے اندر بھی ساتھ آخرت میں بھی ساتھ پس یہ عمر المومنین کے ساتھ تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کے مخالف ہے کیسا فرد ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جیسا سلمان جیسا عبوزر جیسا مردار جیسا مالک اشتر کہ جو امام کے ساتھ رہنے کی اہلیت رکھتا ہے امام کی اتحاد کرتا ہے مالک اشتر امام کے ساتھ چلنا ہے پورا لشکر ساتھ ہے ایک مرتبہ اثر کی نماز کا وقت ہوا لوگوں نے کہا یہی پہ نماز پڑھنی ہے مولا نے کہا یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے آگے پڑھیں گے ایک بڑا گروہ وہی پر اتر گیا امیر المومنین نہیں اترے مالک خاموش مالک خاموش مالک سوال نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ جب مولا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی تو خاموش روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین آگے پڑھیں کچھ دیر کے بعد پھر امیر المومنین رکھیں کہا مالک یہاں اتروں یہاں نماز پڑھیں گے کہا وہ زمین ایسی نہیں تھی جس پر نماز پڑھیں گے یہ کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس اہلیت کے لائق ہیں کہ جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں امام کے ساتھ رہے ہیں ابوزر جس کو دو میڈل اللہ کا نبی دیتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں ابوزر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ابوزر وہ ہے جس کو پروردگار عالم کا نبی کہتا ہے کہ جہاں پر ابوزر ہوگا وہیں حق ہوگا یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے کہ ابوزر جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا اور بتا دیا تاریخ نے بتایا کہ ابوزر کہاں تھے اور اسی ابوزر کے لیے دوسری روایت ملتی ہے کہ ابوزر ان افراد میں سے ہے کہ جنت جن کی خواہش مند ہے ہم اور آپ خواہش کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں لیکن جنت بھی کچھ لوگوں کی خواہش کرتی ہے کہ یہ لوگ مجھ میں آئیں ان لوگوں میں سے ایک فرد ابوزر یہ معیت یہ معیت دو طرفہ ہونی چاہیے یہ معیت دو طرفہ ہونی چاہیے یہ ہمراہی ممکن ہے میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے نا کیسا ہوا امام کے ساتھ چھڑے امام امام جعفر صاحبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص چل رہا ہے امام کا صاحبی ہے ایک مدت تک امام کے ساتھ رہا ایک دن امام بزار میں جا رہے تھے امام کے ساتھ چل رہا تھا پیچھے پیچھے اس کا غلام آ رہا تھا جیسے ہی ایک مقام پہ اس نے غلام کو آباز دی غلام جو ہے وہ کسی جوتے کی دکان کے اوپر جوتے دیکھنا شروع کر دیا اس نے آباز دی اس نے آباز نہیں سنی ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ اس نے اس کی اس کو ایک ایسے کلمے سے مخاطب کیا کہ جو ایک مومن کے لئے سزاوار نے اس کی ماں کے اوپر ایک تحمت لگا ہے جب امام صادق نہیں سنا تو امام صادق نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہا کہ نہیں تو ہمارے رنگ میں نہیں مل سکتا تیرا راستہ اور ہمارا راستہ اور کہا مولا اس کی ماں اس کی ماں جو ہے وہ مسلمان نہیں کہا مسلمان نہ ہو ہر قوم کا اپنا ایک خاص نکاح ہوتا ہے اس کی ماں نے بھی وہی نکاح کیا اور تو کون ہوتا ہے اس کی ماں کی طرف ایسی نظفت دینے والا اس شخص کو اپنی بزن سے نکال دیا کہا کہ نہیں تیرا اور ہمارا ایک دوسرے سے کوئی جھوڑ نہیں ہے اور یہی چھٹے امام یہی پانچوے امام اپنے ایک صحابی جس کا نام ہے آبان اکنے تخلب آبان کا ہاتھ پکڑتے ہیں ایک طرف سے پانچوے امام ایک طرف سے چھٹا امام اور دونوں امام پکڑ کے یہ کہتے ہیں اے آبان جس طرح سے ہم اس دنیا کے اندر تیرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر بھی تیرا ہاتھ اسی طرح سے پکڑے گا یہ ماہیت ہے یہ ہمراہی ہے یہ ساتھ ہے کہ جو ارزش رکھتا ہے جو اہمیت رکھتا ہے ممکن ہے میری خواہش ہو لیکن سامنے والے کی خواہش نہ ہو لہذا جو بہترین دعا پانچوے اور چھٹے امام سے اس زیارت کے اندر نقل ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ ماہیت ہے وہ ساتھ ہے وہ ہمراہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں تو آپ کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ اس دنیا میں جائیں تو اہلِ بیت کے ساتھ یہ ہے بہترین دعا اس سے زیادہ بہتر دعا نہیں ہو سکتی یہ دعا کس کی زبان پر آ رہی ہے معصوم امام کی اجزا نہ ہوتا کربلا کے اندر ایسے افراد ملتے ہیں کہ جکر روزِ آشور حتیٰ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا میں ایک شخص آیا آ کر اس نے پوچھا ہے امار ساتھ سے کہا حسین ابن علی کا کیا ہوا کہا قتل کر دیا جب اس نے یہ سنا فوراں تلوار نکالی اور دشمنوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا یہ حسین سے محبت رکھتا ہے شہید ہوا اسی جگہ پر امام کے ساتھ نہیں تھا آنے میں دیر ہوئی جنگ کی امام کے راہ میں امام کے نام پر اور وہیں پر اس کا خون اسی کربلا میں بہا آج آپ اور میں اور خیامت تک آنے والا ہر حسینی اس کو سلام کرتا ہے کیا مقام اس کا یہ معیت تھی یہ حسین کے ساتھ جو کربلا میں ایک ایک فرد جو حسین ابن علی کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے یہ حسین کے ساتھ ہے حسین ان کے ساتھ ہے لہذا ان لوگوں کا مقام اتنا بلند ان کا مرتبہ اتنا عالی کہ آج آپ کے زمانے کا امام بھی جب اپنے جد کو سلام کرتا ہے تو پھر پلٹ کر ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے السلام السلام علیکہ یا انسار عابی عبداللہ حسین علیہ السلام یہ کیا ہے یہ حسین کی ہمراہی ہے یہ حسین کا ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا تو اج ان کو ایک بہترین دعا جو زیارت آشورہ نے آپ کو اور مجھے دی وہ ہے یہ کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو محمد والے محمد کے ساتھ اس دنیا میں جائیں تو محمد والے محمد کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے کیونکہ ان سے بہتری مخلوق اس دنیا کے اندر کوئی ہے آپ جس کے ساتھ بیٹھو گئے اسی کے ساتھ مہشور ہوگئے جس کے ساتھ بیٹھو گئے اسی کے ساتھ محشور ہو گئے پروردگاہ قرآن میں فرماتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ماں صلح پکم فس سکر وہ کونسی چیز تھی جو اس کی وجہ سے آج تم اس جہنم میں آئے تو مختلف چیزیں بیان کریں گا کم نماز نہیں پڑھتے تھے خیرات نہیں کرتے تھے ایک کیا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اب وہ برے لوگ جہاں پہنچے ان کے ماننے والے بھی وہی پہنچ گئے ان کے چاہنے والے بھی وہی پہنچ گئے ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی وہی پہنچ گئے تو آپ اور میں ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رفیق کا اپنے دوست کا انتخاب کرنے میں دکھت کریں ہمیں کس کے ساتھ محشور ہونا ہے ہمیں کس کے ساتھ اس دنیا میں محشور ہونا ہے جو پتھر سے محبت کرتا ہے وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ محشور ہوگا لہذا اس محبت کو بچائیں یہ عقیدہ جو آپ کے دلوں کے اندر یہ محبت جو آپ کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے اس کی حفاظت کریں اور ہمیشہ یہی دعا کریں پروردگارہ ان کے ساتھ ہمیں محشور کریں کربلا والے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بچھونا حسین کے ساتھ ہے لہذا کربلا میں اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ستر مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے ستر مرتبہ زندہ کیا جائے پھر بھی حسین کی مسرس سے پیچھ رہے ہیں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے حبیب ابن مزائر نے کربلا میں جب رشت پڑھی ہے تو اس میں یہی کہا دشمن سے خطاب کرتے ہو یہی کہا کہا کہ تمہارے پاس افراد بھی بہت ہے تمہارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے لیکن ہمارے پاس جو دو چیزیں ہیں ان کا نام بات جانتے ہو کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے وفاداری اور دوسرا ہے صور ہمارے پاس افراد نہیں ہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے لیکن حسین کے ساتھ جو بھی آیا ہے وہ ہے وفادار حسین کے چاہنے والوں کی صفت ہے وفاداری حسین کا چاہنے والا کبھی خیانت نہیں کرے گا عزیزو قربلا میں انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا لیکن اس وفاداری کا انجام کیا ہونے والا تھا حسین نے مختلف مقامات پر اس کی نشاندے کی حسین نے اپنے تمام اصحاب سے یہ کہا کہ دیکھو ان کی دشمنی ہم سے ہے تم چلے لو لیکن حسین کے چاہنے والا کو نہیں چھوڑا حسین کو کہا ہمارے جانے کے بعد ان خوادین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تاریخ میں لکھا کہ حسین تو اس دنیا سے چڑے گئے لیکن جو لوگ حسین سے وابستہ تھے جن کا حسین سے کوئی تعلق تھا اور عجیب جنلا جن سے حسین جتنے زیادہ قریب تھے جو حسین سے جتنے زیادہ قریب تھے ان کی مصیبتیں بھی اتنی ہی زیادہ بڑی تھیں کربلا کے بعد حسین کے قریب طریق افراد میں حسین کے عزیز ترین افراد میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے جب حسین آخری رخصت کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ سواری سے گفتو کر رہا ہے کہا کہ یہ صبح سے شام تک میں نے تجھے بہت زحمت دی تجھے بار بار مقتل کی طرف لے کر جاتا تھا واپس لے کر آنا تھا لیکن یہ تیری آخری زحمت ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھی مقتل کی طرف لے جاتا لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے سواری دو مقام پر چلنے سے انکاری دکھائی دیتی ہے جب حسین کربلا میں آئے تھے اور سواری بدلنا شروع کی لیکن سواری آگے نہیں وڑتی تھی یہ پہلا مقام تھا اور دوسرا مقام وہ تھا کہ جب حسین مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے اب سواری سے کہتے ہیں یہ تیری آخری زحمت ہے لیکن سواری آگے نہیں وڑتی ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ زمین کی طرف کیا اپنا مو زمین کی طرف کیا جیسے ہی زمین کی طرف کیا تو تاریخ کہتی ہے اب حسین نے جب زمین کی طرف دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے کھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا ہے اور یہ کہتی ہے اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو مقتل کی طرف مدلے کر جا جو مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا عجروں کو ملتا خدا آپ کو کوئی خم نہ دے سوائے خموصے بس یہ سکینہ کو آخری مرتبہ حسین نے اپنے سینے سے لگایا سکینہ کو آخری مرتبہ بابا کا سینہ نصیب ہوا اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین اس مقتل میں جا کر سو گئے اور عشقیہ نے حسینی خیام پر حملہ کرنا شروع کیا تو یہ خولی نامی ملہون کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں دیر سے پہنچا حسین کا مال سارا کسارا غارت ہو چکا تھا سب کچھ روٹا جا چکا تھا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں جس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں کہتا ہے کہ میں نے جب گوشوارے دیکھے تو میں نے کہا چلو یہی میرا حق ہے انہی کو میں حاصل کرنوں میں اس بچی کے قریب پہنچا میں نے گوشوارے اتروائے نہیں بلکہ گوشوارے پکڑ کر وہ نازم کانوں سے کھیچے بس یہ کانوں سے کھیچنا تھا لوہوں کا پھٹنا تھا خون کا جاری ہونا شروع ہوا عجرکم اللہ عزیز حسین کی بیٹی نے یہ پہلی مسئیبت دیکھی اپنے بابا کے بعد وہ شاید انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا اب شاید کوئی آ کر میرے سر کے اوپر دست شفقت بھیرے کوئی مجھے اپنے سینے سے لگائے کوئی مجھے صبر کی تلقین کرے لیکن حسین کی بیٹی جو سب سے پہلا مسئیبت کا وقت دیکھ رہی ہے اس انداز میں یہ بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے حسین کی بیٹی کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں عزیز حسین کی بیٹی کی مسئیبت ختم نہیں ہوئی عزیز تاریخ کہتی ہے اب جب یہ کافلہ عصیروں کا چلا ہے تو یہ کافلہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب شام کے قریب پہنچنا چاہتا ہے ایک مرتبہ کچھ اہلِ بیعت کے چاہنے والوں نے یہ پرگرام بنایا کہ اس کافلے پر حملہ کیا جائے اہلِ بیعت کے عصرہ کو آزاد کرایا جائے ان لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا اب جب اونٹ دوڑتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے تھے اونٹوں کے دوڑنے کے دوران زمین پر گڑتے تھے زمین پر گڑتے تھے ایک مرتبہ یہ دوڑتا ہوا کافلہ یہ شام کی طرف جاتا ہوا کافلہ ایک مرتبہ آچانک رکا یہ کیوں رکا اب وہ علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ نیزہ جس پہ میرے مولا حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑا اب اسے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ زمین سے نہیں نکلتا تاریخ کہتی ہے شمر پیچھے کے جانے وایا کہا کیا بات ہے چلتے کیوں نہیں کان نہیں معلوم یہ نیزہ زمین سے نکلتا نہیں عزیزو اب شمر نے کیا کیا ہاتھ میں تازی آنا ہا سید سجاد کی طرح پڑھا اے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا نے کیوں اس مقام پر چلنے سے انکاری ہے جیسے ہی سید سجاد نے بابا کی طرف دیکھا ایک عجیب جملہ کہا کہا ایسا لگتا ہے کہ حسین کا کوئی بچہ بھائیوان میں گر گیا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ خولی نے اپنے اونٹ کو دیکھا کہا ارے حسین کی بیٹی اپنی سواری پر نہیں ہے یہ سننا تھا جناب زینب نے اپنے آپ کو زمین پر گر آیا بھائیوان کی طرف شلی ارے پیچھے جب پہنچی کیا دیکھا ایک معظمہ نکاب بوش بیٹی ہے جس کی آگوش میں سکینہ سر رکھ کر سو رہی ہے کہا اے بی بی کون ہو ارے میری بیٹی کو ابھی تک سونا نصیب نہ ہوا نا ارے اتنا سکون کیسے ملا ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا ارے زینب یہ میری بیٹی ہے اس کو میری آگوش میں سکون نہ آئے تو کس کی آگوش میں ارے زینب مجھے نا پہ جانا میں تیری ماں زہرہ اللہ لعنت اللہ اللہ وقالل سلام وفیل عالم و جزم و زل ایمون قلیبن ینگلیون وردی آرہماری عبادت اپنی بارکان قبول فرماؤں ہمیں قرآن و اہل ریل کے ساتھ محشور فرماؤں ہماری قفت کے امام کے زبور و تعجیل فرماؤں اہل کے اعلان و انساء مشامل فرماؤں ماتر موسین